میں جناب نئی ملاک صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں اور ہمارا ویسے بھی جو رابطہ ہے وہ انہی سے ہی رہتا ہے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اور جو ایز ایک کولیشن پارٹنر انہی کے ساتھ معاملات جو بھی ہوتے ہیں ان کے ثروت سارے ریزول بھی ہوتے ہیں اور یہ ایک ریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ بلکل صحیح بڑے نیک نیت بندے ہیں بڑی بات یہ ہے تو ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کی ہیں لیکن ان کے آنے سے پہلے ہی آپ کو یاد ہے کہ آج دوپیر کو ہمارا ایک فنکشن تھا پریس کلپ کا جو اسمبلی کی پریس گیلری ہے اس میں میں نے ایک باز بڑی کلیر کر دی تھی کہ جو حالات شباز شریف ہماری شریف چھوڑ کے گئے ہیں چاہے وہ پنجاب ہیں وہ جاں وہ وفاق ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بلکل کنگال کر گئے ہیں صوبے کو بھی اور وفاق کو بھی یہ باز میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اور پنجاب کے حوالے سے تو جو ہمارا سو عرب کا سرپلس بجٹ انہوں نے اس طرح سے ختم کیا کہ دوزار عرب کا مقروض کر دیا پنجاب کو اور جتنی مشکلات آ رہی ہیں یہ انہی کی پیدا کی ہوئی ہے اور میں نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ اس وقت جو حالات ہیں ملک کے انشاءاللہ سوائے عمران خان صاحب کے بہتر کوئی نہیں کر سکتا اور میں نے کہا تھا کوئی دوسرا چوئیس بھی نہیں ہے اور اس لیے ہماری جماعت جو ہے یہ دیکھیں جماعت کے اندر بھی باتیں ہوتی ہیں کولیشن پارٹنر بھی ہوتی ہیں اور ڈسکس کرنے سے یہ چیزیں حل ہوتی ہیں تو ان کے آنے سے پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ جو جہاں تک بجٹ پاس کرنے کا ہے میں نے کہا تھا کہ پنجاب میں انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہے اور فاق میں بھی شجاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ووٹ ہم نے انہی کو دینا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور پارٹی کا یہ ہی ہے لیکن شجاہ صاحب چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے جو کولیشن پارٹنر ہیں ان کو بھی ان کے جو گریبنسز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے تو معاملات کو آگے بڑھایا جائے تو اس لیے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ جو بھی نعرے لگا رہے ہیں کہ بجٹ پاس نہیں ہوگا بجٹ بلکل بھرپوت طریقے سے پاس ہوگا فاق میں بھی اور پنجاب میں بھی تو باقی ہم نے کئی چیزیں اور بھی ڈسکاس کی ہیں وہ پھر ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کی نظر ہوتی رہے گی اس کے اوپر بات بھی ہوتی رہے گی شکریہ میں چودی پریداللہی صاحب کا بہت مشہور ہوں کہ انہوں نے ان کے جو مہمان نوازی جو آج انہوں نے مجھے دی میں اس کا شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں میں جب بھی لاہور آتا ہوں یہ میری خواہش ہوتی ہے کہ چودی صاحب یا چودی شجاہ صاحب سے اپتبادلہ خیال ہوتا رہے اور یہ بھی جب بھی اسلامباد آتے ہیں ہمارا تعلق جو ہے ضرور ہم ملاقات کرتے ہیں اور ان کے ساتھ زادے اور جو بھی ہماری قومی اسمبلی کے جو رکن ہیں ان کے ساتھ ہمارا باقیدہ رابطہ رہتا ہے یہاں پر ایک دو اہم باتیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اور میڈیا میں اس قسم کی غلط افوائیں اڑاتے ہیں لوگ کہ ہمارے درمیان کچھ اختلافات ہیں یا اس قسم کے کوئی بات ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تحریک انصاف ہماری قیادت اور پاکستان مسلم لیگ خاف ان کی قیادت کے درمیان کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مطالبہ کیا جائے تو وہ اختلاف ہیں ارے بھئی کوئی تمام سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنی سوچ ہوتی ہے اپنے اپنے ریکوارمنٹس ہوتی ہیں مگر میڈیا میں اس کو بڑھا چڑھا کے ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ ہمارے اور ہمارے بڑے مضبوط حلیف ہیں جس طریقے سے چوازی صاحب بحیثیت سپیکر پنجاب اسمبلی کو چلا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ قابل ستائش ہے ہم نے ان کے تجربات سے بہت کچھ سیکھنا ہے اور سیکھ رہے ہیں اور پشلے دونوں چوازی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی بڑے چوازی صاحب کی بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ان کے صاحبزادوں عمران خان صاحب کے صاحب اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے کسی قسم کے کسی قسم کے کوئی تحفظات یا خدشات نہیں ہیں ہماری جو ایک ریلیشنشپ ہے ہمارا جو ایک تعلق ہے ہمارا جو ایک اتحاد ہے اس کے حوالے سے اور میں چوازی صاحب کا مشغور ہوں خاص طور پر اور ان کے اور پارٹی کے جو قائدین ہیں کہ انہوں نے ہر جگہ ہر موقع پر ہر اہم موقع پر ہماری ہمارے ساتھ کھڑے رہے پشلے ہفتے جب یہ وکلا کی جو سٹرائک تھی اس کا مسئلہ آیا انہوں نے قابل قدر ایک رول اردہ کیا وکلا کا ایک سوچ کو منظم کرنے کے حوالے سے اور وہ بھی میں سمتا ہوں اس سے ہمیں بڑی تقویت ملی ہم نے بھی اپنا رول اردہ کیا مگر چودی پریز اللہی صاحب کی قیادت میں پاکستان سنبلی قاف نے وکلا کو منظم کرنے میں وکلا کی حمایت حاصل کرنے میں حکومت کے موقع کی حمایت میں ایک بہت ہی اہم رول اردہ کیا جس کے لیے میں ان کا مشغور ہوں اور اس کے علاوہ ہمارا روابط قائم ہیں چیما صاحب جو ان کے ہمارے مرکزی وزیر ہیں وہ ہاؤزنگ کے وزیر ہیں وہ ایک بہترین ہماری کابنہ کے بہترین وزیر ہیں خان صاحب نے ان کی بہت تعریف کی ہے میشہ ان کی کارکرزگی بڑی عالی ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ یہ اتحاد جو ہے جو ہمارا اور ان کا ہے یہ قائم ہے اور ہم پر پورا یقین ہے کہ یہ اتحاد اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا جو اتحادی حکومت کے معاملات ہیں اس لئے کافی طرف سے تو بڑھ چڑھ کر آپ کی حمایت بھی کی جاتی ہے اس پورٹ بھی کی گئی ہے لیکن دیکھا گیا ہے کہ حکومت اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام ہے اور یہی وجہ ہے کہ منگل جو ہے وہ اپوزیشن سے مل رہے ہیں آپ نے اعلان کیا تھا کہ جب بھی ایکسٹینشن ہوگی جو اتحاد کے فورمولے کے طرف وزارتیں اتحادیوں کی رہتی ہیں وہ دی جائیں گی اس کے بعد جو ہے وزیر داخلہ نے حلف اٹھایا جو ہے جارشاہ صاحب نے لیکن اور کسی اتحادی کا وزیر ابھی تک نہیں بنایا گیا وہ انشاءاللہ آپ کی بات دیکھیں جب ہماری ہمارے جو حلیف ہیں جیسے کہ آپ نے منگل صاحب کی بات کی منگل صاحب کے جو پانچے مطالبات ہیں جو انہوں نے کل پرسوں بھیجوائے تھے ہمیں ہماری کمیٹیون کا وہ ہم نے تمام کے تمام وزیر عظم صاحب نے قبول کر لیا ہیں اس حوالے سے میرا خیال ہے کل پرسوں تک کوئی باقید اعلان بھی سامنے آ جائے گا ہم نے جو ترقیاتی سکیموں کے تحت جو رقومات جو مختص کی تھی اس میں منگل صاحب کے چاروں جو قومی اسمبلی کے جو عراقین ہیں ان کے حلقوں میں بھی ہم نے جیسے کہ سب حلقے ہیں ان کے حلقوں میں بھی ہم نے پندرہ پندرہ کروڑ جیسے اور قومی اسمبلی کے جو ہمارے حمایتی ہیں یا ہمارے ممبرانے ان کے لیے ہم نے مخصوص کر دیا ہیں جہاں تک قابیدہ میں ایکسپینشن کا سوال ہے یہ بات صحیح ہے دیولپنٹ پروجیکٹس کے لیے یہ ہیں یہ قومی اسمبلی کے ممبروں کو نہیں دیا جائیں گے بلکہ یہ سکیمز ہیں جو اس علاقے کے جو جو موزدین ہیں یا جو بھی ہیں تیس کم از کم تیس لوگ جو ہیں اپنے حلقے کے لیے وہ پیش کریں گے اور وہ سکیمز اپروو ہوں گی اور اس کے تحت یہ رکومات خج کی جائیں گے قابیدہ میں ایکسپینشن کا جو آپ نے بات کی میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ بجٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جتنی بھی حلیف جماعتیں ہیں قابیدہ میں ایکسپینشن جو ہوگی ان میں ان کو حسکہ حصہ ملے گا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو حلیف جو جماعتیں ہیں جس میں قاف ہے امکیو ایم ہے جی ڈی اے ہے باپ ہے بلچستان کی اور مینگل صاحب کی بی این پی ہے یہ سب ہم لوگ ساس کھڑے ہیں اور ساس کھڑے رہنا چاہیے اور قابیدہ میں ان کی مزید شمولیت جب بھی ایکسپینشن ہوگی بجٹ کے بعد ہوگی انشاءاللہ تو ان کو سب کو موقع دیا جائے گا نایم ایکسر یہ بتائیے گا کہ پنجاب اور مرکز میں اگر ان دیکھیں تو بڑی مختلف صورتحال نظر آتی ہے پنجاب میں بڑی ایک اتصریت ہے اپوزیشن کی لیکن پنجاب میں صورتحال مختلف ہے یہاں پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہوتے ہیں بجٹ میں شور شرابہ بھی کنٹرول ہوتا ہے مرکز میں جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے یہ پلاننگ کا حصہ ہے یا تجربے کی کمی ہے دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی آج پریس کنسل میں کہا تھا کہ ہم نے تو شروع ہی سے نیک نیتی کا مظاہرہ کیا مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت اور پیپل پارٹی کی قیادت نے وعدے کی خلاف ورزی کی عمران خان صاحب نے اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم آگے بڑے آگے بڑے قومی اسیمبلی میں قانون سازی کریں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو پبلک کاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمنشپ بنایا تاکہ وہ کسی کمیٹی میں شامل نہیں ہو رہے تھے اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم جو اٹیس کمیٹیز ہیں جس میں سے اٹھارہ ہم نے آپوزیشن کو دے دی ہیں بیس ہمارے پاس ہیں یہ اپنا کام شروع کریں اور یہ آگے بڑھیں بدقسمتی سے آپ نے دیکھا کہ شروع ہی سے نون نے خاص طور پر وزیراعظم کے خلاف ایک مہم چلائی ان کے خلاف بدتمیدی کی ان کو گالیاں دی گئیں اسیمبلی کے فلور پر اور ان کی پہلی تقریر بحیثیت وزیراعظم کے نہیں سنی گئی پھر بجٹ کی تقریر میں آپ نے دیکھا وہ ایک انٹیرم بجٹ جو عصد عمر نے پیش کیا تھا اور پھر ابھی جو حماد عظر نے پیش کیا اس میں ہمیں بات ہی نہیں سنی تو میں شہباز شریف سے کہتا ہوں کہ آپ کے مقاصد کیا ہیں اگر آپ اور ہم نے ان کو آفر کیا کہ آپ ایک ذابطہ اخلاق پر ہمارے ساتھ اتفاق کریں جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ذاتیات پر کوئی حملے نہیں ہونے چاہیے قومی اسیمبلی میں لیڈروں کو تقریر کا موقع ملنا چاہیے اگر کوئی شدید اظہار کرنا ہے کسی افتلاف کا تو باہر جا کے کر لیں اسیمبلی کی کاروائی متاثر نہیں ہونی چاہیے مگر انہوں نے جیسے پرسوں بھی کہا بلاول نے اور مریم نے کہ ہم اٹھ پاس نہیں ہونے دیں گے انہوں نے کیونکہ پوری کوشش ہے یہ ہمارے جو ساتھی ہیں جیسا کہ بی این پی کا آپ نے کہا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بجٹ کے خلاف ووڈ دیں مگر ان کی اس قسم کی سازشوں کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک بدنیتی جو ہے وہ ایک مستقل بدنیتی ہے یہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے جس طرح عمران خان نے نواز شریف کے خلاف کیس کر کے اس کو فارق کروا دیا یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم اس کا بردلہ لے لیں اس بردلے کا لینے کا موقع ان کو نہیں ملے گا ان کے قائدین جیل میں ہیں اب ان کو قوم کو حساب دینا ہے جو انہوں نے اس طریقے کی لوٹ مار کی ہے پچھلے دس سال میں نواز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے تو پچھلے دس سالوں کی جو قرض لیے ہیں ان کا جو ریکارڈ جو چیک بیا جائے گا مشرف طور کے جو قرض تھے یا ان کا جو دواب تھا اس میں جو منیسٹر تھے ان کا حساب کیونکہ کیا جائے گا ان کا ریکارٹ نہیں ہے اور کل تک عمران خان کچھ عمران خان کی جمعات کی اتحادی ہے ان کے بعد بھی بڑا کچھ کہتے تھے آج وہ کیا صاف ہو گئے جب عمران کے ساتھ بہن گئے دیکھیں آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں مدینہ کی رہست اور فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے اپنے بڑے بڑے جو دشمنت ان کو معاف کر دیا صاحب مگر میں آج بھی کہتا ہوں عمران خان صاحب نے چند مہینے پہلے چیرمن نیب ایک ہی ملقا سے بھی تھی ان کے انہوں نے واضح طور کہا کہ اگر کرپشن میں میری جماعت کا کوئی بھی لیڈر ملویس ہے آپ کو پکڑا کے خلاف ایکشن لے ہمارے چار پانچ وزراء کے خلاف ایکشن ہوئے سب نے اس کی فضیہ عظم سواتی بابا روان اور ایک دو اور بھی چل رہی ہیں ان کو علیم خان صاحب کے خلاف سبتین خان صاحب کو جل میں کر دیا ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی کرپشن میں ملویس ہے یا تھا اور اگر اس کا تعلق ہمارے پارٹی کے ساتھ ہے یا کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں چوبیس ہزار عرب روپے کے جو اچھا آپ کہہ رہے ہیں مشرف مشرف دور کے بعد مشرف دور تک دوہزار آٹھ تک چھ ہزار عرب کردے تھے پاکستان کی حکومت کے اور یہ دس سال میں چھ ہزار روپے سے بڑھ کر یہ اکتیس ہزار عرب روپے تک چلے گئے تو وہ جو چوبیس ہزار عرب روپے میں سے میرے میں نے اور بڑی کیا ہے کئی مہینے سے کر رہا ہوں تین سے پانچ ہزار عرب روپے جو ہیں میرے خیال میں یہ لوگ کھا چکے ہیں چوری کر چکے ہیں غبن کر چکے ہیں یا ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے وہی انشاءاللہ یہ کمیشن جو قائم ہوا ہے وہ پتہ لگائے گا کہ یہ تین سے پانچ ہزار عرب روپے میرا اندازہ ہے یہ میرا ذاتی اندازہ ہے حکومت کا نہیں ہے کہ یہ وہ حکومات ہیں جو غائب کی گئی یا جن پر غبن کیا گیا یا چوری کی گئی توقع تھی مجھ حالات ٹھیک ہوں گے آپ اٹھ دیا لیکن مہنگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے پیٹرل ڈیزل گیس بیجلی ڈالر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا اب مدینہ کی ریاست کی بات کو کی جاتا ہے کہ ہر مہینے مدینہ کی ریاست میں پیٹرول نہیں بڑھ گیا اب پھر گیار روپے لیٹر بڑھایا جا رہا ہے عوام پس گئی ہے کیا کوئی عوام کو بھی کوچھی آپ دیں گے مستقل کو مجھے ایک بات افسوس ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میڈیا میں ہمارا جو بجٹ ہے جو عوام کی فلاح اور بیجوت کے لیے سکیمیں ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں آئی تھی اور میں گنوا دیتا ہوں میں نے پہلے گنوا ہی ہم پچاس لاکھ گھر گھر رہے ہیں غریب ترین عام کے لیے جو پانچ ہزار دیس ہزار یہ پندرہ ہزار روپے مہینے پر ایک گھر خرید سکے جو ان کی استطاعت ہے ہم سیتالیس لاکھ فیملیز کو ہلس کارڈز ہم تقسیم کر رہے ہیں جس میں ہر فیملی کو ہر کارڈ پر سالانہ ساڑھے سات لاکھ روپے کی مفت طبیعی امداد اور سہولتیں حاصل ہوں گی ہم جو احساس پروگرام ہے اس کے تحت میرا خیال ہے تیرہ سے پندرہ سکیمیں ایسی ہیں یہ پنجاب حکومت کے علاوہ ہیں یا خیبر پکتونخواہ کی حکومت کے علاوہ ہیں جن ہم غریب خاندانوں کے لیے یتیموں کے لیے بیواؤں کے لیے ہم نے ایسی سکیم شروع کی ہیں کہ وہ اپنے سکول کے فیصدہ کر سکیں وہ اپنا بزنس کا آغاز کر سکیں وہ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے مختلف سکیموں سے فائدہ اٹھا کر فائدہ اٹھا سکیں مثال کے طور پر ہمارے احساس پروگرام میں یہ بھی ہے کہ غریب خاندان جہاں پاکستان میں بسے ہوئے جن کی تعداد جس کی فیملی میمبر کی تعداد بہت زیادہ ہے ان کو ہم ایک مویشی کی فراہمی کی جائے یعنی ایک بکری یا ایک گائے یا بھینس تاکہ ایک تو ان کے بچوں کی غزائیت بہتر ہو اور دوسرا یہ کہ وہ فاضل زود اگر پیدا ہوتا ہے وہ بیچ کر اپنی خاندان کی بہتری کر سکیں تو ایسی سکیم پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی تھی اور جہاں تک غریبوں کا تعلق ہے یہ بجلی بغیرہ کی آپ نے بات کی اگر آپ غور سے اٹھا کے پڑھیں تو جو غریب تین سو یونٹ تک کی بجلی استعمال کرتا ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کے علاوہ آج ہی مجھے وہ جو پہلے پریس کانفرنس کی ہے مجھے وہ جو پاکستان کریانہ مرچنڈ سسیشن کے صدر اور جنرل سیکرٹری آئے سے اس میں انہوں نے اور یہ ہمیں بیورو سٹیٹسٹرز پروائیڈ کیا ہے کہ جو ضروری اشیاں ہیں پندرہ بیس جو عوام روزانہ استعمال کرتے ہیں ان کی ایکچلی جو ان کی جو قیمتیں ہیں وہ گری ہیں وہ میں آپ کو دے دوں گا اس کو ویریفیکیشن بھی میں نے کروائی ہے دو مختلف سوچے سے چینی کے علاوہ مگر روزان میں بڑھتی ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر ہمیں آپ یہ بڑھ لیے نہیں آپ وہ آپ انہوں نے دنکی دے دی کس نے جی فلور ملز مالکان نے کہ ہمیں گندم مہنگی مل رہی یا ہم آٹے کی قیمت بڑھا دیں گے انہی کی قیمت آپ نے بڑھا دی منجلی بڑھ گئی پیٹرول ہر مہنگیں بڑھ رہا ہے میں ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا دیکھیں پیٹرول پاکستان میں پیدا نہیں ہوتا یہ باہر سے آتا ہے یہ قیمت وہاں سے بڑھے گی تو یہاں بھی بڑھے گی سر وہاں تو کم ہویا کم ہوگی تو ہم بھی کم کریں گے اگر باہر کم ہوگی تو یہاں بھی کم ہوگی میں آپ جب باتا ہوں کہ ہمیں آپ یقین مانیے میں نے چالیس سال بینکنگ کی ہے میں نے آکے حکومت کے اکاؤنٹس دیکھے ہیں ہر جگہ ہر کارپوریشن میں ہر ادارے میں چوری کی گئی ہے نقصان ہے قرضیں اتنے ہیں کہ ہم ادا نہیں کر سکتے ہم جیسی آئے ہمیں اربوں روپے کے قرضیں واپس کرنے سے ڈالر کے واپس کرنے سے ہم نے اپنے اخراجات کم کیے ہیں پرائم نیسٹر آفسس کے اخراجات باون کروڑ سے ہم نے پیتیس کروڑ کر دیا عمران خان صاحب جا رہے ہیں اگلے مہینے جنرل اسیمبلی میں شاید جائیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جا کے ٹھہروں گا ایمبیسٹر کے گھر میں کلی انہوں نے کہا ہے ایمبیسٹر کے گھر میں ٹھہریں گے ہمارے سارے منسٹر نے دس پرشنٹ تنخواہ کم کر دیا ہر منسٹری نے دس پرشنٹ اپنے اخراجات کم کر دیا وہ تو ہم کر رہے ہیں یہ جو ہم جو اس وقت جو بہران ہے وہ یہ ہے کہ ہم پچھلی حکومتوں کے لیے ہوئے قرضیں روزانہ سات عرب روپے ہمیں روزانہ سات عرب روپے ہمیں سود میں ادا کرنے پڑتے ہیں روزانہ یہ پچھلی جو اکتیس ہزار ارب روپے روزانہ حکومت کو سات عرب روپے چاہیئے صرف قرضوں کی ادائیگی کے عمال ہیں جن کو ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے مگر انشاءاللہ مجھے امید کی کرنے نظر آ رہی ہے میں آپ کی یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ دو تین مہینے آئیم ایس کے ایگریمنٹ تین جولائیو کو اپروو ہو جائے گا اور وہ سائن بھی ہو جائے گا ایشن ڈیویلپنٹ بینک بھی ہمیں ساڑھے تین عرب روپ ڈالر دے رہا ہے اور بھی موالک بڑے دے رہے ہیں قطر کے امیر آ رہے ہیں اگلے ہفتے انہوں نے جو لس بھی بھیج دیئے کہ ہم یہ چیزیں خریدنا چاہتے ہیں بیس سرب ڈالر وغیرہ وغیرہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ حالات بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں ایک وقت ہے کمام کو قربانی بھی دیکھتی ہیں ہم خود دے رہے ہیں انشاءاللہ میں آپ کی یقین دلاتا ہوں کہ حالات بہتر ہوتے چاہتے ہیں پیٹیائی کا اثر جنا کے جو ہے وہ عاصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب سے پیسے نکلوانا ہے تو کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ ان کے جو قریب موالک ہیں انہوں نے حکومت کو آفر کیے کہ ان کے براہ پر پیسے دینے کے انتیار ہے کسی کوئی آفر نہیں دی ہے میں سمجھتا ہوں انہوں حضرات کے جن کے آپ نے نام لیے ایک تو یہ ہے کہ ان کے خلاف مقدمات انہوں نے خود ان کی حکومتوں نے قائم کیا تھے ہم نے کبھی نہیں کیا ان کو گرفتار بھی ہم نے نہیں کیا سپریم کورٹ اور نیب نے ان کے خلاف مقدمات کی ہیں جس کے تحت یہ جیل میں ہیں مگر مجھے پورے اقین ہے کہ جاتی عمرہ اور بلاول ہاؤس جو بحریہ میں ہے یہ قوم کو واپس ملنا چاہیے کہ ان احساسوں میں سے ہے جو انہوں نے ناجائز طور پر اپنے اختیارات سے غلط استعمال کر کے حکومت کو لوٹ کے قومی دولت کو لوٹ کر کہ مثلا یہ وہ ادارے ہیں جس پر ہم کل لے سکتے ہیں لندن اور باہر جو ان کے احساسے ہیں اس کے وہاں کی قانونی جو عوامل ہیں ان کے مطابق ہمیں اففیصلہ کرنا پڑے گا مگر باہر سے میں کوئی اپیل نہیں آئی ہے ان دونوں کے لئے سادق سنجرانے کو اٹھانے کے لئے جو ہے وہ لوگیں شروع کرنے کے لئے نون لیگ اور پارٹی کے جانب سے تو کیا اس طرح کی کوئی اطلاعات ہیں وہ یہ شروع سے یہ اس قسم کی ان کی وہ ہو رہی ہیں وہ ان کے سازش چلتی رہتی ہے دونوں پارٹیاں سینٹ میں بھی قومی اسیمبلی میں بھی سازش میں مصروف رہتے ہیں یہ ان کا محبوب مشغلہ ہے جس سے کبھی متخالے چھٹ کر حاصل نہیں پڑتا سابقی قضانہ امیتہ اس میں بیان میں یہ کہا ہے کہ جب ہم حکومت چھوڑ کے گئے جو جو لون تھا وہ چوبیس سازارہ روپے تھا جو کہ اب اکرتی سازارہ روپے بھی تو ان کا کہنا ہے کہ یہ جو تمام ڈیلائے ہم نے جتنے بھی افراجات کی ہیں یا جتنا لون دیا گیا دس سال یا وہ کہاں استعمال ہوا یہ میکمہ قضانہ کے سسکمز میں موجود ہے تو اس کے لئے ہائی پاور کمیشن بنایا جا رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر کا جو سات ہزار عرب روپے بتایا جا رہا ہے دس ماہ میں اکریز ہوا اس کا بھی کیا ہائی پاورٹ کمیشن بنایا جو مفتا جہاں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ چوبیس سے کتیس ہوا ہے ایک تو وہ جو ڈالر ہنڈرڈ بلین ڈالرز ستانوے عرب تھے ڈالر کا لون تھا اگر وہ ایک سو چالیس پہ تھا اور اب ایک سو پچاس پر ہو گیا ہے نا تو ایک تو وہ فرق آپ استعمال